میری ایک پیشنٹ نے مجھے ایک قویسٹن بھیجا ہے کہ میرے دو بڑے آپریشن ہو چکے ہیں اور آخری آپریشن سات ماہ پہلے ہوا ہے اب مجھے تیسری پریگننسی ہو گئی ہے اور تیسری پریگننسی ہوئے وے بھی دھائی ماہ کارسہ ہو گیا ہے میں ابوٹشن کروانا چاہتی ہوں کیا گھر میں میں کوئی میڈیسن لے لوں تو اسے ابوٹشن ہو جائے گا اسی طرح میری ایک اور پیشنٹ نے مجھے سوال بھیجا ہے کہ ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور ہم میہ بیوی ایک بار ملے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے ہم گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتے اور ابوٹشن کروانا چاہتے ہیں اسی طرح کل میرے کلینک میں ایک شادی شدہ کا پلائیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پریگننسی پلان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم نے آگے پڑنا ہے اور باہر کے ملک جانا ہے تو ہم یہ حمل نہیں چاہتے آپ ہمارا ابوٹشن کر دیں تو پیشنٹس کی جب انپلینڈ پریگننسی ہوتی ہے اور وہ ابوٹشن کا سوچنے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں میں آپ کو گائیڈنس دوں اویرنس دوں کہ حمل ضائع کروانے کے یا ابوٹشن ہونے کے کیا رسکس ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں لانگ ٹرم اس کے کیا سائیڈ افیکٹس یا کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سباہد خان ہے میں ڈاکٹرز ہاؤسپٹل اور عمر ہاؤسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایس کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ اور آئی ویف سپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں جب بھی حمل ہوتا ہے تو حمل کے دوران اگر حمل کی وجہ سے ماں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو یا بچے میں کوئی سیڈیس ڈیفیکٹ ہو ایسا ڈیفیکٹ ہو کہ بچہ پیدائش کے بعد سروائیو نہ کر سکتا ہو یعنی زندہ نہ رہ سکتا ہو یا سیڈیسلی ہینڈی کیپٹ بچہ ہو اس میں سیڈیس نکائس موجود ہوں تو ایسے کیسز میں آپ کی گائنیکولوجسٹ آپ کو ابورشن کا مشورہ دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی پریگننسی ہیلڈی ہے بچہ ٹھیک ہے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے تو پھر کوئی بھی سرٹیفائیڈ گائنیکولوجسٹ حمل ضائع کرنے کا مشورہ نہیں دیتی میں نے یہ دیکھا کہ کچھ کپلز جو پریگننسی پلان نہیں کر رہے ہوتے پریگننسی ہو جاتی ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور فوراں وہ دوڑیں لگا دیتے ہیں کہ جا کے کہیں سے بھی حمل ضائع کرائے تو جو بھی سرٹیفائیڈ گائنیکولوجسٹ ہیں وہ ابورشن نہیں کرتے اور ایسا کام کرنے کے لیے پھر یہ کپلز ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ جو inexperienced سٹاف ہوتا ہے sterilization کا خیال نہیں کیا جاتا اور یہ illegal کام چھپ کے پر فارم کیا جاتا ہے جسے ہم ابورشن کہتے ہیں ابورشن کی آپ کی لائف میں کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گی اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ابورشن پریگننسی کی مدت اس وقت کیا ہے کس وقت کیا جا رہا ہے کہاں کیا جا رہا ہے اور اس کو کرنے والا trained یا experienced health professional ہے یا نہیں ہے اس میں جو خطرات آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا خطرہ infection کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ ابورشن کا procedure کسی ایسی جگہ پہ یا ایسی facility پہ آپ کرواتے ہیں جہاں پہ sterilization کا خیال نہیں کیا جاتا جو کہ عام طور پہ چھوٹے hospital یا clinics ہوتے ہیں جہاں پہ illegal abortions کیے جاتے ہیں یا پھر instruments sterilized proper نہیں ہوتے تو ایسے cases میں بعض وقت infection ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے serious effects آتے ہیں بعض وقت abortion کرنے سے pieces اندر رہ جاتے ہیں حمل کے جس کی وجہ سے bleeding بے تحاصلہ ہوتی ہے ان پیشنٹس میں بہت زیادہ bleeding ہونے کی وجہ سے complications آتی ہیں اور بعض وقت بچے دانی نکالنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور even ماں کی جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے جب inexperience staff آپ کا abortion کرتا ہے ان کو خود technique کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے safely انہوں نے abortion کرنا ہے تو ان کے inexperience کی وجہ سے بعض وقت آپ کی بچے دانی کا مون damage ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی cervix یعنی بچے دانی کا مون کمزور ہو جاتا ہے آگے جب آپ کو pregnancies ہوتی ہیں اس میں pregnancies یا تو miscarriages ہو جاتے ہیں جلدی pregnancy میں یا پھر وقت سے پہلے delivery ہو جاتی ہے بعض وقت بہت زیادہ اندر خورچ دیا جاتا ہے uterus کو جس کی وجہ سے بچے دانی کے اندر جڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے infection پیدا ہو جاتا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بچے دانی کے اندر سراخ کر دیا جاتا ہے جو کہ بڑی complication کو lead کر سکتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ infection اس وقت cover نہیں دیا جاتا ساری چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا اور آپ کی body میں infection پھیل جاتا ہے جسے sepsis کہا جاتا ہے جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے life threatening ہوتا ہے اور بعض خواتین کی اس کے وجہ سے death بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ anesthesia کی complications بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کو بھی ہوشی اس وقت دی جاتی ہے اس کے بھی side effects آ سکتے ہیں اور اگر carefully abortion نہ کیا جائے جو کہ legally تو certified gynecologist کرتے نہیں اور illegal جگہوں پہ inexperience staff کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کی death بھی ہو جاتی ہے abortion کرانے کی long term complication آپ کے اوپر کیا آ سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ infection ہو سکتا ہے اور infection کی وجہ سے tubes block ہو سکتی ہیں آپ کی بچے تانی effect ہو سکتی ہے پیٹ کے اندر infection پھیل سکتا ہے جس کی وجہ سے اکثر خواتین پیٹ میں درد کی شکایت کرتی ہیں پھر بانچپن کا سامنا کرنا پڑتا ہے tubal blockage کی وجہ سے اور یا بعض اوقات ان کو irregular bleeding ہوتی رہتی ہے کبھی heavy bleeding ہوتی ہے کبھی spotting ہوتی رہتی ہے تو یہ اس infection کی باعث ہو سکتی ہے دوسرا اس سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ان experience staff اگر آپ کی کوئی ڈینسی وغیرہ کرتے ہیں abortion کرنے کے لیے تو اسے آپ کی بچے تانی کا موں damage ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے تانی کا موں یعنی cervix weak ہو سکتی ہے اور اس کے باعث جب آپ کا اگلا حمل ہوتا ہے اس میں یا تو miscarriages ہو جاتے ہیں یا cervical incompetence کی وجہ سے یا پھر وقت سے پہلے بچے کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو باجپن کا مسئلہ بھی face کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات uterus کے اندر damage اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ جڑاؤں پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پہ حمل نہیں ٹھہرتا بعض اوقات tubes block ہو جاتی ہیں بعض اوقات infection پھیلنے کی وجہ سے آپ کی انڈے دانیا adherence میں یعنی جڑاؤں کے اندر دب جاتی ہیں regret ہوتا ہے یعنی پشتاوہ ہوتا ہے پھر وہ دکھی ہو جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ میں نے baby ایک lose کر دیا اور اپنی intention کی وجہ سے بعض اوقات وہ سوچتی ہیں کہ anxiety ان کو ہوتی ہے بعض اوقات گوہ ساتھ ہیں mood swings آ رہے ہوتی ہیں اور یہ اس پشتاوے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قصور بار سمجھ رہی ہوتی ہیں اور حتیٰ کہ بعض خواتین میں suicidal thoughts بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی خودکشی کرنے کے ان کی thoughts آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ان کے لئے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ sexual dysfunctions بھی ہو سکتی ہیں vagina کی dryness ہو سکتی ہے بعض اوقات sex کرنے کی desire کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید پھر sex کریں تو پھر pregnancy نہ ہو جائے تو جس کی وجہ سے وہ properly sex کر نہیں پاتی abortions کے بعد دیکھا گیا کہ breast cancer کے risk بڑھ جاتی ہیں اگر ایک دفعہ induced abortion کروایا تو breast cancer کا risk 44% increase ہو جاتا ہے دو دفعہ اگر abortion کرائے ہو تو 75% تک کی risk increase ہو جاتا ہے اور اگر تین دفعہ کرائے جائیں تو 88% تک رسک بڑھ جاتا ہے کہ ان خواتین میں breast cancer ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی gynecologist اگر آپ کو آپ کی health کے serious issue کی وجہ سے یا بچے میں serious defect کی وجہ سے اگر abortion advise نہیں کرتی تو کبھی بھی بھول کر بھی اپنے حمل کو ضائع کرنے کا مت سوچئے کیونکہ اس سے ہونے والے ان نقصانات نہ صرف فوری طور پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ long term آپ کی life میں complications آ سکتے ہیں